شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جلدہ نمبر دس صفحہ نمبر پانچ سو انیس پہ یہ فتوہ جو دیا ہے کہ منکر حیات جمراہ ہے توجہ رکھنا منکر حیات جمراہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس کی تقریر نہیں سننی چاہیے اس سے تعلقات گناہ ہیں یہ فتوہ کیوں دیا ہے ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب حضرت نے یہ جو فرمایا ان کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے بھئی تقریر میں تو قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اگر وہ صحیح موضوع پر تقریر کریں مسئلہ حیات ممات نہ چھیڑیں پھر سننی چاہیے میں نے کہا پھر بھی نہیں سننی چاہیے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے مماتی بلایا ہم نے پابند کر دیا ہے آج تو نے اس مسئلے پہ نہیں بولنا میں نے کہا رافظی بلاو اسے کہنا ہم نے پابند کر دیا ہے آج تو نے صحابہ کو گالیاں نہیں دینی تو رافظی بلا لینا چاہیے کیوں وہ تو پابند ہے ملزئی کو بلایا اور اس کو پابند کر دیا ہے آج تو نے حضور کی نبوت کو نہیں چھی� سننے گے نہیں سننے گے مرزائی اپنے عقیدے پر بات نہ کرے آپ نہیں سنتے ہرافسی بات نہ کرے نہیں سنتے اس بہیمان کو آپ نے کیسے سن لیا ہو جی ہم نے پبند کی ہے آج منفی بات نہیں مصبت کہنی ہے نانا یہ مصبت کرے تب بھی سننا جائز نہیں ہے یہ حدیث پڑے تب بھی جائز نہیں ہے قرآن کی آیت پڑے یہ تب بھی جائز نہیں ہے ایک بندہ کہتے ہیں کیوں میں نے کہا وجہ سمجھ پھر تجھے جلانی ہوگا حضرت ندیانوی شہید سرہ مفتی نہیں وہ تو فقی تھے ایک ط بلہم نے مجھے چڑھ دی کہ انہیں کیسے فتوہ دے دیا وہ تو مفتی تھے ہی نہیں فتوہ کیسے دیا میں نے کہا بیٹا ایک مقام مفتی ہے ایک مقام فقی ہے مفتی ناقل ہوتا ہے فقی زوق سے بات کرتا ہے اور زوق کبھی دلیل سے بڑھ جاتا ہے جو دیانوی شہید صرف مفتی نہیں تھے بلکہ کون تھے فقی تھے فقی کا مقام مفتی سے بلند ہے جی مفتی نہیں فتوہ کے اندھی ہے وہ فقی ہے اس سے بات کرنے کی فتوہ کے اندھی ہے وہ تو فقی ہے فقی کا زوق دل جمعہ کرلو صدیق دلیل دیتے تھے عمر زوگ پیش کرتے تھے بالآخر زوگ جیتا ہے اور قرآن جمع ہوا ہے آپ کو کبھی غور کرے ہیں جو طالب تخصص میں ہیں مفتی صاحب سے تخصص افتاہ کرتے ہیں یہ بات ان کو جلدی سمجھائے گی ایک باعث سے مسئلہ آتا ہے موسیٰ کہتا ہے اس کا جواب لکھو وہ جواب لکھ کے لاتا ہے موسیٰ کہتا ہے نہیں یار پھر دیکھو وہ سارے حوالے کہتا ہے نہیں پھر دیکھو اس میں کول جانا ہے پھر دیکھو وہ جب پھر پھر دیکھو نا وہ حوالے جمع کر رہے ہیں دلیلیں دے رہے ہیں مفتی کا زوگ نہیں مان رہا وہ زوگ پر کہتا ہے نہیں پھر دیکھو پھر دیکھو بالآخر طالب اللہ کہتا ہے وہ سارے جی ایک آج جزیہ مل گیا ہے کہتا ہے میں کہہ رہا تھا نا پھر دیکھو یہ جو زوگ ہوتا ہے نا اس کا نام فقاحت ہوتا ہے اس زوگ کا مانا وہ لہور والا زوگ نہیں ہے بڑے باز ہوگے کڑیاں تاڑ دیں وہ زوگ اور ہے یہ زوگ اور ہے الہور والا زوگ نہ سمجھے وہاں کے زندہ دل اور ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں زندہ دل کا مانا اور ہوتا ہے اللہ میں بے حیائی کے لانت سے محفوظ رکھے میں خیر بتا رہا تھا ادرہ بات سمجھیں یہ فتوہ کیوں دیا ہے بھئی حدیث یہ پیغمبر کی بات ہے قرآن یہ پیغمبر کی بات ہے وجود پیغمبر پیغمبر کی ذات ہے جو پیغمبر کی ذات نہ مانے اس سے پیغمبر کی بات کیوں سنے پہلے ذات مان پھر بات سنا پہلے ذات مان پھر بات وہ ذات نہیں مانتا تو کہتے ہیں بات سن لو ایک بندہ میرا باپ ہی نہیں مانتا پھر کہتے ہیں آپ کے باپ نے فرمایا میں کہتے ہیں بک بک بند کر پہلے میرے باپ کو مان پھر میرے باپ کی بات سنا یہ کیا بات ہے وہ ذات ماننے کے لئے دیار نہیں تم کہتے ہیں بات سنو اس لئے ہم کہتے ہیں مماتی مصبت بیان کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے منفی بیان کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے رافسی مدِ صحابہ کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے صحابہ پہ سبو شدم کرے تب بھی ہمارا نہیں ہے بھئی پہلے صحابہ کو ماننا پھر صحابہ کی بات کر پہلے صحابہ کو مان پھر صحابہ کی وہ کہتے ہیں نہیں میں صحابہ کو تو نہیں مانتا صحابہ کی بات سن لو ہم نے کہا پہلے صحابہ کو پھر صحابہ کی پہلے صحابہ کو پھر صحابہ کی پہلے صحابہ کی ذات پھر صحابہ کی بات پہلے صحابہ کا ایمان پھر صحابہ حجت ہم صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں حجت بھی مانتے ہیں ذات بھی مانتے ہیں بات بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں صحابہ کی بھی مانتے ہیں نوی جی میں کو تو نہیں مانتا کی سن لو لانت بھی تیری کی پر ہم نہیں سنتے غیرت کے ساتھ مسئلہ کی بات کرو یہ چونچنا والے معاملے چھوڑو کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم خالص اپیدہ بیان کرو خدا کی خالص مدد اترے گی ہماری غلط فہم یہ اس کو لے لو کوئی نتیجہ نکلے گا اسی برہ سے نتیجے نہیں نکلتے ہماری صفحوں میں بھئی مان گھوسے ہیں ان کو صاف کرو دیکھو نتیجے نکلتے کیسے ہیں میں اسلام آباد اے پی سی میں کانفرس میں شرکت کی تو ایک مماتی تھا پنڈی کا بڑا غٹ مماتی تھا اس کا بیٹا تھا تو مجھے ہمارے دوست ہیں بڑے تارک کہتے ہیں یہ ہمارا یار ہے میں نے کہا ہمارا شریک ہے نہیں سمجھے وہ نے کہا کہ ہمارا یار ہے میں نے کہا ہمارا شریک ہے شرکت نہ سمجھ دیو نا تم دیاد کی زبان سمجھو وہ نے کہا ہمارا دوست ہے میں نے کہا ہمارا شریک ہے لے جا دوست کو اپنے ساتھ اس کو شرم نہیں آئی تارک کراتے ہوئے مجھے کیوں شرم آئے عقیدہ بیان کرتے ہوئے وہ کھل کے بتا رہا ہے میری دوستی ہے میں نے کہنا ہماری دوستی لیے ہم بیزار ہیں اور قیامت کو کہہ دیں کہ رسول اللہ حضرت ہم آپ کی ذات کی وجہ سے بیزار تھے ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں تھی آپ کی ذات ہے صحابہ آپ کی ذات ہے ہمیں آپ سے پیار تھا آپ کی وجہ سے ان سے ہم نراز تھے چلیں میں کہہ رہا تھا